اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب سٹوڈنٹ ٹک ٹاک ہیں تمام سٹوڈنٹ سے اپنی جو اٹنشپ والا سبجیکٹ ہے وہ سیلیکٹ کر لیا ہوگا وہاں پہ آپ کو ایک اسائنمنٹ شو ہو رہی ہوگی جی جی بار پاس مختلف آپ کو سکوڈز ہو سکتے ہیں جو آپ کے اٹنشپ سبجیکٹس کے ہیں ٹھیک ہے ایم جی ٹی ہوگا کسی کا کسی کا ڈیفرنٹ ہوگا کسی کا فینانس کے حوالے سے ہوگا جو بھی آپ کا سٹوڈی پروگرام ہے اس کے ریگارڈنگ آپ کے یہاں پہ سبجیکٹس ہو جائے گا وہاں پہ الموسٹ آپ کو یہاں پہ ایک اسائنمنٹ سے آپ کو پوپ اپ شو ہو چکا ہوگا بسی کے لیے اسائنمنٹ آپ کو آ چکی ہے جو اس کی بائیس یا چھبیس ڈیٹ ہوگی اب یہ ہم نے سمیڈ کیس طرح کرنی ہے اس کی اپرویل کیس طرح لینی ہے اس کو میں ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیتا ہوں تو ہم سے پہلے ہم نے اسائنمنٹ اوپن کر لی نہیں ہے یہاں پہ بائیس ڈیٹ شو ہو رہی ہے کسی کے پاس چھبیس بھی شو ہو رہی ہوگی جو بھی آپ کو اسائنمنٹ سے شو ہو رہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے شمپلی آپ پہ اسائنمنٹ فائل پہ کلک کر لینا ہے آپ کے پاس اسائنمنٹ کی فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ ہمارے پاس آ چکی ہے جی اسائنمنٹ اپرویل ڈانشپ اورگنیزشن آپ نے جس کمپنی کے اندر ڈانشپ کرنی ہے بسکلی اس کی اپرویل آپ نے لینی ہے وہ ہوتا کیا کہ آپ نے ویڈیل یونسٹی کبھی بھی آپ کو رکھ پینڈ نہیں کرتی ہے آپ نے کسی اورگنیزشن میں جا کے کام کرنا ہے آپ نے اپنے ریسورسز کے دروں اپنے ریفرنس کے دروں وہاں پہ جا کے بات کرنی ہے کہ میں 6 to 8 week کے ڈانشپ کرنا چاہتا ہوں جسٹ ویڈیل یونسٹی آپ کو یہ بتا دے کہ آپ نے کس ڈپارٹمنٹ میں کام کر سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایسی کمپنی سیلیکٹ کر سکتے ہیں مینٹینیشنل کمپنی ہو سکتی ہے آپ کا بینک ہو سکتا ہے مینفیکشنگ کمپنی ہو سکتی ہے ریکسیشن فرم ہو سکتی ہے انشورنس کمپنی ہو سکتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پراپر ان کے ایک آنڈ فینانس مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ایچار اس طرح کے پراپر ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے اور کون سی کمپنی جو آپ سیلیکٹ نہیں کر سکتے وہ یہاں پہ اس نے بتایا کہ فری لانسنگ جو آلے آف لائن جو ہوتے ہیں آن لین کام وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں سوفیر آسیز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فرنچیز فرنچیز ہوتی ہیں انجیوز ہوتی ہیں یہ ساری جو سکول کالجز انیورسٹیز کے اندر آپ وہاں پہ جا کے اٹرنشپ نہیں کر سکتے یہ انہوں نے یہاں پہ کلیر کر دی ہے اب ہمارے پاس آپشن کیا یہ والی ٹھیک ہے اس میں پراپر بینک ہے چارٹڈ اکاؤنٹ فرمز ہیں انٹرنیشنل کامپنیز ہیں منفیکٹرنگ کامپنیز ہیں یہ والی جو فرمز ہیں اس کے اندر آپ نے بات کرنی ہے اپنے رسورسز کے ثروح سکس ٹو ایٹ ویک کے اپنے وہاں پہ اٹرنشپ کرنی ہے پھر یہاں پہ فردر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے پرائیمریلی فوکس کرنا ہے اکاؤنٹنگ فنانس ڈپارٹ پرنٹ یہ والی جو ہیں اس پہ آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے تاکہ آپ وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہے لرننگ کر سکیں تو جہاں پہ آپ بات کر لیں گے جس کامپنی نے آپ کو مطلب گرینڈ سکنل دیا ہے کہ ہمارے پاس آپ پیڈ یا انپیڈ سکس ٹو ایٹ ویک کی ڈنشپ کر سکتے ہیں اس کی پھر آپ نے انفرمیشن یہاں پہ سنڈ کریں سب سے پہلے تو آپ کی امپلائیمنٹ سٹیٹرز انمپلائیڈ نو جوب آئے گا کیونکہ اگر آپ یہاں پہ شو کر دیتے ہیں آپ آلڈی کس جگہ آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ کا سپروائزر سیمپل آپ کو ڈنشپ سے رموو کر کے آپ کو کہے گا کہ آپ فائنل پروجیکٹ پہ چلے جائیں جتنے بھی اون جوب سٹوڈنٹس ہیں وہ سب فائنل پروجیکٹ کرتے ہیں وہ جن کے پاس جوپس نہیں ہوتی جوپلس سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سارے اٹرنشپ کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ لکھ دیتے ہیں جی آئیے ہم آلڈی ہم امپلائیڈ ہیں آپ جوب کر رہے ہیں تو یہاں پہ سیمپل آپ کو اٹرنشپ سے رموو کر دیا جائے گا بھی گیرفول آپ نے یہاں پہ انمپلائیمنٹ آپ نے شو کرنا ہے نو امپلائیمنٹ کرنا ہے نو جوب کرنی ہے سیلیکٹڈ اورگنزیشن جو بھی آپ کی کمپنی ہے بینک کا آپ نے سیلیکٹ کیا ہے یا فرم یوز کی ہے اس کا پراپر نیم یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ جو اپنے مطلب لکھتے ہیں یہاں پہ آپ کا سیکٹر ہے مطلب آٹوموٹو انڈسٹری ہے آپ کی ہیلتھ انڈسٹری ہے ٹھیک ہے بیو جیز ہے جو بھی ریلیونٹ ہے وہ کمپنی اگری کلچر کے ریلیونٹ ہے تو وہ آپ نے اپنی جسٹ وہ مینچن کر دینا ہے اورگنزیشن جو ہے جو آپ کی سٹاک ایکسچینج کے اندر ہے یا نہیں موصلی ہوتی ہیں تو یسے آپ یہاں پہ کر دیں گے پھر آپ پہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ نے لکھتے ہیں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹس اگر ہے اچار ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا ٹھیک ہے فنانس ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آ جائیں گے پھر یو آرائل کمپنی جو بیسیکل کی ویب سیٹ ہوگی افیشیلی ویب سیٹ وہ یہاں پہ آپ نے مینچن کر دینا ہے یہ چیزیں آپ نے ساری یہاں پہ مینچن کرنے کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے یہ آپ کے یہاں پہ آپ نے سیمپل کلک کرنا ہے اور اس کو اپلوڈ کر دینا ہے وہ آلڈی آپ بہتر جانتے ہیں کس طرح اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپلوڈ کر دیں گے اور جب آپ کی ویلیوشن ہو جائے گی آپ کا سپروائزر آپ کو اپرووال دے دیتا ہے تو اسی کامپنی میں آپ نے سیس ٹو ایٹ وی کی اٹن شپ کر لیں یہ بلکل سمپل ہے اور اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ملیں گے جی نیکس ٹوڈیا میں اللہ حافظ